یہ جو آج ڈسٹی کی بک ہے اس کو ہم سمجھیں گے دو طریقے سے سمجھیں گے ایک تو طریقہ جو آپ کو ٹیچر سکھاتے ہیں ٹیچر بتاتے ہیں ایک وہ طریقہ ہے ایک تو لکیر کے ذریعے آپ کو اس لائن لے کے جانا یہ سمپل سا اپنی منزل تک پہنچانا لیکن اس کو تھوڑا سا صحیح سے سمجھائیں تھوڑا گائیڈ کر کے سمجھائیں تو اس میں تھوڑا ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ ایک لکیر سے گھما کے لے کے آنے سے بہتر ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے سمجھیں تو یہ زیادہ ہمیں فائدہ دے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک جہاز ڈسٹی ایروپلین ہے یہ جو جنگلات کا بھول بھولیا اس کے اندر گم ہو گیا ہے اس کے اندر گم ہو گیا ہے یہ آسمان میں جو ہے نا فسا ہوا ہے جنگلات کے بھول بھولیا میں فسا ہے بڑے بڑے پہاڑ بڑے بڑے جنگلات ہیں جو بڑے بڑے جنگلات ہیں بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کے بیچ میں یہ فسا ہوا ہے تو اس کا ریڈار کام کرنا چھوڑ گیا ہے تو ہم اس کی ہیلپ کریں گے اس کا ریڈار کام کرنا چھوڑ گیا ہے لیکن اس کا ریڈیو کمیونکیشن جو ہے وہ صحیح ہے اس کے ریڈیو کمیونکیشن کے ذریعے ہم اس کی ہیلپ کریں گے اس کی مدد کریں گے اس کو ہم گائیڈ کریں گے بھائی آپ کونسی پوزیشن پہ ہو کتنی اوچھائی پہ ہو آپ کو کس سپیڈ پہ نیچے آنا ہے کہاں سے مڑنا ہے کس نویت سے مڑنا ہے سارا ہم اس سے سارا ہم اس کو بتائیں گے اور کوشش کریں گے جہاز کو لینڈنگ کریں سیفلنگ تو شروع کرتے ہیں تو ریڈیو کمیونکیشن کے ذریعے ہم اس سے بات کر رہے ہیں اس کو ہم گائیڈ کریں گے کہ بھائی آپ کتنی اوچھائی پہ ہو سب سے پہلے ڈسٹی کو ہم نے ہدایت دیئے کہ اپنی اوچھائی اوپر رکھیں تاکہ پہاڑ یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں بھل بھلائے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے بیچ میں موڑ کتنا آ جاتا ہے پھر نیچے سے کہاں سے کتنی اس کی ہائٹ ہے تو اس کو ہم نے پہلے بول دیا کہ اپنی ہائٹ اوپر لے جاؤ اور اسپیٹ کم کر دو تو یہ اوپر چلا گیا تین سو فٹ اوپر ہم نے اس کو بلندی میں بھیج دی ہے اس کی اسپیٹ ہم نے کم کرا دیئے ہم نے اس کو بھی گائٹ کر رہے ہیں تو سیدھا آنے دو ڈسٹی دیکھو سامنے سے آپ کے یہاں سامنے سے جو دو پہاڑوں کے بیچ میں سے ایک پل ہے آپ کو اس طرف نہیں جانا ادھر سے مڑنا ہے اور اب اپنی اسپیٹ کم کر دیں اور ہائٹ بھی کم کر دیں آپ نیچے کی طرف آنا شروع جائیں اور سیدھا آ جائیں سیدھا آنے اور سامنے ہی آپ دیکھو گے ایک گاؤں ہیں ایک چھوٹا سا گاؤں دیہات ٹائپ کا آپ کو نظر آئے گا آپ کو اس سے اوپر سے گزرنا ہے اسپیٹ آپ کو دھائی سو کے کم رکھنی ہے اور اپنی ہائٹ بھی کم کرتے جانا ہے اور سامنے سے ایک چھوٹے سے اور پہاڑ آئیں گے ان کے بیچ سے آپ کو گھوم کے آنا ہے اب آپ کو اسپیٹ جو ہیں دو سو تک لے کے آنے ہیں دو سو سے اسپیٹ لے کے آپ سیدھا چلے آئیں ایک اور آپ کو سامنے سے ایک پہاڑ نظر آئے گا آپ اس کو گھما کے لے کے آئیں سپیٹ کم کر دیں ہائٹ اپنی کم کر دیں اور ونگز جو ہیں اپنے ٹائس جو ہیں وہ بھی کھول دیں سامنے سامنے اس پہاڑ کی اوپر سے سیدھا سی لیڈنگ کرنی ہے سیفری لیڈنگ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی سپیٹ کم کر دینی ہے بالکل کم کر دینی ہے ڈڈ سو سپیٹ کر دینی ہے سامنے آپ کو اپنا اب آپ کے لئے ہم نے سارا روڈ خالی کر دیا آپ آرام سے یہاں رنوے پہ لیڈنگ کر سکتے ہیں اسی طرح اسی کاغذ پہ ایک تو ہوتا ہے بچوں کو سیدھا سیدھا یہ لکیر بتا کیانا یہ راستہ ہے اور ایک یہ راستہ طریقہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بچوں کو کس طریقے سے ان راستوں کے ذریعے بتانا ہے کہ اگر آگے ہی راستہ بند ہے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں آگے جانے سے پھر واپسی آنا پڑے گا ہمارا ٹائم جایا ہوگا اسی طرح بچوں کو بتانا ہوتا ہے بچوں کو سکھانا ہوتا ہے وہ زیادہ آپ جتنی آپ کے پاس پوری قوت کے ساتھ بچوں کو سکھائیں بچوں کو بڑھنا بنائیں تو اس بک میں بہت ساری ویڈیو ہم بنا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں گے کم سے کم ویڈیو بنائیں لیکن ٹھوس جان کی ویڈیو ہو ان کے اندر کچھ سیکھنے کو ملیں بہت سارے اس کے اندر پزلز ہیں بہت ساری پزلز کے جو اس کے میننگ سے وہ ہم سمجھیں گے اسی طرح اس کی جو پورا نچوڑ ہم نکال کے لائیں گے اس بک سے بہت ہی یہ بینیفٹ والی بک ہے اگر آپ کو یہ بک کہیں سے مل جاتی ہے تو آپ لے لیا کریں اور بچوں کو مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ پڑھائیں سکھائیں جتنا زیادہ اچھی طریقے سے بچوں کو سکھائیں گے اتنا زیادہ بچے اچھی گرپ کریں گے سیکھیں گے سمجھیں گے اس طرح کی پوری سیریز آپ نے دیکھنے کی کوشش کریں ویڈیو پسند ہے ویڈیو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں